بسم اللہ الرحمن الرحیم ریشان ہیں اور اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے بھی وہ ہچکچاتی ہیں لیکن جب معاملہ سنگین نویت اختیار کر لیتا ہے تو اس کے بعد وہ اپنے ڈاکٹر سے یا اپنے مالج سے رابطہ کرتی ہیں ہم بات کر رہے ہیں ایک فیمیل ریلیٹڈ ایشو جس کو لیوکوریا کہتے ہیں ایک بہت ہی کامن پرابلم ہے آج جانیں گے ہم اپنے ایکسپرٹ سے کہ یہ کیا ہے اس کی کیا وجوہات ہیں اور اس کا علاج کیسے ممکن ہو سکتا ہے اور آج کے پروگرام میں ہماری یہ کوشش ہوگی کہ وہ خ خواتین جو اس قسم کے مسئلے سے دو چار ہیں ہم ان کو زیادہ سے زیادہ آویرنس یا آگاہی دے سکیں تاکہ وہ صحیح وقت پر اس کا ٹریٹمنٹ کرا سکیں ہمارے ساتھ موجود ہیں مہارے طبع نبوی جناب پروفیسر تارک احمد صاحب اسلام علیکم صاحب و علیکم السلام علیہ السلام شو میں آپ کو خوش آمدید اور ناظرین آپ بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں آپ کو ڈائل کرنا ہوگا 3530578 اور 35305779 اس کے علاوہ آپ ہمیں ویٹس اپ پہ بھی میسج کر سکتے ہیں اور ا 3321-3660253 ہمارا فیس بک پیج بھی ہے طبع نبوی سلاش فیس بک وہاں پر بھی آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں اور سب سے پہلا سوار پروفیسر صاحب میں آپ سے کرنا چاہوں گی کہ بہت ہی کومن پرابلم ہے خواتین میں تو کیا ہے یہ لکوریا لکوریا کیا ہے آج ہم اس سے متعلق بات کریں گے لکوریا ایک ایسا مرض ہے جس میں بجینہ سے وائٹ ڈسچارج ہوتا رہتا ہے اور اس مرض میں کبھی کبھی جو وائٹ ڈسچارج ہوتا ہے انڈے کی زردی کی طرح ہوتا ہے کبھی سفید ہوتا ہے اور کبھی اس میں سے سمیل بھی آتی ہے اب آس کا سمیل نہیں آتی اگر ہم اس کی وجوہات دیکھیں کہ کیا اس کی وجوہات ہیں تو میں سب سے پہلے دیکھنے میں جاتا ہے کہ عام جرنل کمزوری جسے ہم کہتے ہیں کہ عام جرنل ویکنس ہے ان کو خواتین کو ان کو ہو جاتا ہے اور لکوریا صرف مخصوص نہیں ہے کہ بڑی عمر کی خواتین کو ہوگا یا ینگ بلکہ میں آج کل دیکھنے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ بہت چھوٹی بچیاں جو ہوتی ہیں اب تک وہ بالک بھی نہیں ہوئی ہوتی وہ بھی اس پرابلم میں آ جاتی انہیں بھی تکلیف ہو جاتی ہے عام جسمانی کمزوری خون کی کمی اکثر دیکھنے میں یہ بھی آتا میری اپنی پریکٹرس میں بھی کہ وہ خواتین یا وہ بچیاں یا وہ نوجوان خواتین یا زیادہ عمر کی جن میں خون کی کمی ہوتی ہے ان میں بھی یہ پرابلم آ جاتی ہے دیکھنے میں کہ انہیں لکوریا کے شکایت ہو جاتی ہے اس کے بعد ورم رحم جسے ہم کہتے ہیں یوٹرس کے اوپر سویلنگ ہو جانا ورم کا آ جانا اس کی وجہ بھی ایک ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ فنگل انفیکشن ہو جاتی ہے تو بھی لکوریا ہو سکتا ہے اور اگر اس کے ساتھ بیکٹیرل انفیکشن ہوتی ہے تو بھی ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ اس کی وجہات میں ایک سیکسول ٹرانسمنٹیڈ ڈیزیز ہوتی ہے جن کی وجہ سے بھی لکوریا ہو سکتا ہے اور اس میں کیا ہوتا ہے سوزاق ایک مرض ہے جسم گنوریا کہتے ہیں وہ بھی ہوتا ہے سفلس آتشک کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے یا پھر صفائی کا فقدان وہ خواتین وہ بچیاں جو اپنی جسمانی صفائی کا خاص خیال نہیں رکھتی وہ بھی اس مرض میں مطلع جاتی ہیں ایک بھی اس کی وجہ ہوتی ہے ٹھیک ہے ہمارے ساتھ کورر بھی ہے لائن پہ اسلام علیکم اسلام علیکم والیکم اسلام جی کونر کہاں سے بات کر رہے ہیں نومان بات کر رہاں لاہور سے جی نومان یہ حقین سب سے یہ پوچھنا آتا ہے کہ میری والدہ ہے ان کی مرد لبک تن سٹھ سال کے قریب ہے سٹھ 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 سال کے قریب جی اور ان کو نا ابھی کاشی حصے سے ہے جو ہو کہ ان کا بڑا ایشو ہے شدید تو ابھی سردیوں میں تو بخیر ان کا یہ چلہ بھی نہ ہو اور خاصہ تقریب دے ہو جا جاتا ہے جی تو اکین سب سے جانے کہا رہا تھا کہ تبینوگی میں اس کا کوئی اگر لوٹس کا موجود ہے تو قائل دے مجھے وہ بتا دیں اور اس کے علاوہ یہ اکین سب کا واقعتم جو ہوتا ہے وہ کب ہوتا ہے مجھے ایک چھوڑا سے اس کے بارے میں بھی گائید کر لیں ٹھیک ہے نومان آپ کی والدہ کو اس کے علاوہ کوئی اور تکلیف تو نہیں ہے شگر بلڈ پریشر میری خیال ہے لائن ڈراؤپ ہو گئی پروفیسر آپ نومان تھے لاہور سے اور ایک تو پہلے آپ اپنا وزر بتا دیجئے گا کیونکہ وہ میری خیال ہے والدہ کو دکھانا چاہ رہے ہیں اور ان کی والدہ کی عمر سکسٹی سیون ایئرز ہے اور ان کے جوڑوں میں بہت زیادہ درد ہے جی نومان صاحب آپ نے میرے آنے کا پوچھا تو انشاءاللہ کمینگ سیچڑے اور سنڈے جو آنے والا ہفتہ اور اتوار ہے میں وہاں پہ موجود ہوں گا اور اس وقت آپ سکرین کو پر نیچے ٹکر بھی دیکھ رہے ہیں اپ ڈیٹ نوٹ کر لیجئے گا صبح گہرہ سے شام ساتھ بھائی تک میں انشاءاللہ وہاں پہ اپنے تبی نوی سینٹر میں موجود ہوں گا اڈریس میں آپ کو بتا دیتا ہوں نوٹ کر لیجئے تبی نوی سینٹر ایف ایف نائن ڈوائن سینٹر بل مقابل ہونڈا سینٹر ائر پوٹرول لاہور صبح گیہرہ بجے سے شام ساتھ بھائی تک بروس ہفتہ اور اتوار آنے والا جہاں میں انشاءاللہ ہاں موجود ہوں گا جوڑوں کے درد کے حوالے سے آپ نے بات کیا ہے تو عموماً اس ایج میں آکے خواتین میں سپیشلی جوڑوں کا درد ہو جاتا ہے اور اس کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں بات کرتا ہے کہ خواتین اپنی نوجوانی میں بھی اور جب کہ مینوپاس شروع ہو رہا ہوتا ہے مینوپاس کے بعد کچھ چینج آتی ہیں ہارمونل چینج بھی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے خواتین کو آسٹو پروسس بھی شروع ہو جاتا ہے جوڑوں کا ہڈیوں کا بروبرا پان ہو جانا یا جوڑوں کا کمزور یا جوڑوں میں جیل جو ہوتی ہے اس کا کم ہو جانا یہ وجوہات ہوتی ہیں تو اس میں یہ کہ آپ اپنی والدہ صاحبہ کو نسخہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ نوٹ کر لیجئے اور ہو سکے تو ایک دفعہ مجھے چیک کروا دیجئے کیونکہ خواتین کے بہت سے مسائل ہوتی ہیں ان کو بہت سے وجوہات ہوتی ہیں ان کے جوڑوں کے درد کی تو جب مریض سامنے ہوتا ہے تو بہت آسانی ہو جاتی ہے اس کا علاج کرنے میں نسخہ آپ نوٹ کر لیجئے اسگنہ گوری پچاس گرام کولونجی آپ نے لینی ہے پچیس گرام میتی دانا پچیس گرام اجوائن دیسی پچاس گرام بدھاری کان آپ نے لینی ہے پچاس گرام سرنجہ شیریم پچیس گرام ان سب چیزوں کو باریک پیس لیں ہاف ٹی سپون صبح ناشتے کے بعد اور رات سوتے وقت آپ ایک کپ نیم گرم دودھ سے دے دیا کریں اور صبح ناشتے سے پہلے اگر انہیں شگر بھی نہیں ہے زیادہ اور بڑ پیشر بھی ہائی نہیں ہوتا تو پھر اب اجوہ بلیسنگ جائے وہ ادھا چمچ چاہ والا صبح نہار مو آپ ناشتے سے پہلے دے دیں اور ادھا چمچ شام پانچ بھی دے دیا کریں اس سے انشاءاللہ انہیں اللہ انچہاد ہو شفاہ ہو جائے گی ٹھیک ہے اور پروفیسر بات کریں ہم لیوکوریا کے بارے میں آپ نے وجوہات بتائیں اور میں جاننا چاہوں گی کیونکہ بہت ساری خواتین کو یہ مسئلہ ہوتا ہے وہ اس کو بہت دیر تک شو میں آوائیڈ کرتی ہیں تو سمٹمز کیا ہیں علامات کیا ہیں صحیح وقت پر کب انہیں ڈاکٹر کے پاس یا اپنے موالج کے پاس چلے جانا چاہیے دیکھیں ایک میں بتانا چاہوں گا کہ ہوتا یہ ہے کہ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا اکثر خواتین جو ہیں منسس سے پہلے یعنی مہانہ یام شروع ہونے پہلے بعض خواتین کو ایک دو دن وائیڈ ڈس چارج ہوتا ہے اس کے بعد منسس شروع ہوتا ہے بعض خواتین جو ہوتی ہیں انہیں منسس کے بعد وائیڈ ڈس چارج ہوتا ہے ایک دو دن تک تو یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کبھی ایسے بات ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ وجینل ڈس چارج ہوتا ہے اگر میں کہوں کہ بچہ دانی یا رہم جو ہے وجینل کے موں کے اوپر گلینڈز ہوتے ہیں جو کہ اس کو مویسٹ رکھنے کے لیے اس جگہ وہ تھوڑے سے چکنائی پیدا کرتے ہیں وہ ایک عام سی بات ہے لیکن اگر آپ کو مسلسل بہت زیادہ وائیڈ ڈس چارج ہو رہا ہے اور اس کی وجہ سے آپ کی کمر میں درد ہوتا ہے اسپیشلی جب خواتین کو وائیڈ ڈس چارج ہوتا ہے بہت زیادہ تو اس میں کمر میں درد ہوتا ہے ٹانگوں میں درد ہوتا ہے پندلیوں میں درد ہوتا ہے سر میں درد ہوتا ہے ہم یہی سے علامات سے کنٹینیو کریں گے پروگرام میں وقت ہو گیا ایک بریک کا ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین بات کر رہے ہیں لیکوریا کے بارے میں اور بریک پہ جانے سے پہلے پروفیسر آپ اس کی علامات بتا رہے تھے تو وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں جی ان میں خاص طور کے اوپر پندلیوں میں درد ہونا اور اس کے ساتھ ساتھ کمن میں درد صبح جب اٹھنا فریش نہیں ہونا اور اکثر خواتین جو لیکوریا کے مرض میں مبتلا ہوتی ہیں وہ ڈپریشن کا بھی شکار ہوتی ہیں ٹینشن انزائیٹی ڈپریشن غصہ پریشانی اکثر رہتی ہے جب وہ رات کو سوتی ہیں صبح جب اٹھتی ہیں بلکل فریش نہیں ہوتی ان کے پورے جسم میں درد ہو رہا ہوتا ہے رنگ ان کا زردی مہل ہو جاتا ہے خون کی کمی واضح طور کے اوپر آتی ہے کیلشن کی شدید کمی ہو جاتی ہے جوڑوں سے آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں سانس پھولنا شروع ہو جاتی ہے تھوڑا سا وہ چلتی ہیں سانس پھولنا شروع ہو جاتی ہے کام کرتی ہیں وہ تھک جاتی ہیں اور کسی بھی کام کے پر اپنی مکمل طور پر توجہ نہیں دے پاتی اور بہت جلد جا وہ اسے اکتا جانا کسی کام سے یا کوئی بات کر رہی ہے اسے اکتا جانا نیند کا صحیح طرح سے نہ آنا سر کا درد ہونا آنکھوں کے نیچے باز کا دیکھنے میں آتا سیاہ ہلکے خواتین کی آ جاتی ہیں چہرے کے اوپر جاہاں ان کے یہاں پر چھائیاں سے بننی شروع ہو جاتی ہیں نیلز ان کے ویک ہو جاتے کمزور ہو جاتے ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ ساری علامات جو ہوتی ہیں لیکن یہاں پر خاص طور کے اوپر جو بڑی خواتین ہوتی ہیں وہ تو سمجھ سکتی ہیں کہ انہیں کیا پرابلم ہے لیکن یہاں گیج میں جو چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں جن کے پرابلم ہوتی ہیں اس کے لیے جو ذمہ داری بنتی ہے ان کی ماں کی یا ان کی بڑی بہن یا جو بھی رشتہ دار ہوتی ہیں بڑی خواتین ان کی کہ اگر بچی میں یہ سیمٹم دیکھیں جو میں نے ابھی آپ کو بتایا علامات تو فوری طور کے اوپر بچی سے ٹھوٹی سی انیسٹیگیشن کریں اور اس کا علاج کی طرف تواج ہوتے ہیں جی حکیم صاحب یہاں پہ کالر بھی ہے ہمارے ساتھ اسلام علیکم والیکم سلام وقاس بات کر رہا ہوں کراچی سے جی وقاس کیا پوچھنا چاہیں گے حکیم صاحب سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ میرا کالیش ٹھول بہت بڑا رہتا ہے اور اگر میں زیادہ شرش چڑھتا ہوں اوپر جاتا ہوں تو بھی ساتھ بہت پھول جاتی ہے آچھا وقاس اپنی عمر بھی بتائیے مجھے اور ساتھ میں اپنا ویٹ بھی بتائیے ہائیڈ بھی بتا دیجئے آپ کی ہلو جی اپنی ہائیڈ بھی بتائیے آچھا میرے خواہر لائن ڈروپ ہو گئی پروفیسر صاحب ان کو مسئلہ یہ ہے کہ انہوں پر بتیس سال ہے وزن اسی کلو ہے اور کولیسٹرول لیول ان کے ہائے ہیں تو آپ مزید سوال کرنا چاہا رہی تھی کہ کوئی بلڈ پریشر کا ایشو جو نہیں وقاس سب سے پہلے تو یہ کہ اپنے وزن کو کنٹرول کریں اور اس کے بعد آپ جتنی بھی باہر کے کھانے کھاتے ہیں جنگ فوڈ کا استعمال کرتے ہیں آئیلی فوڈز یا وہ زیادہ استعمال کرتے ہیں تو بلکل ان کو چھوڑ دیجئے کیونکہ کولیسٹرول لیول کا بڑھ جانا وہ نہ صرف یہ کہ آپ کے سانس پھولتے بلکہ یہ خطرے کے گھنٹی ہوتی کہ خدا نہ خاصہ آپ دل کے مرض میں مبتلا ہو سکتے ہیں تھکا تھکا رہنا سانس کا پھول جانا یہ بھی اس کلامات میں آتا ہے تو انجیو ٹیپ بھی بلائف ٹیپ نبوی کی بہت پیاری دوار سوری آپ اس کو استعمال کیجئے انجیو ٹیپ آپ کے کولیسٹرول لیول کو کنٹرول میں رکھے گی اس کے ساتھ ساتھ آپ کو دل کے دورے سے محفوظ رکھے گی آپ کے اس کے بعد جو وزن بڑھ جاتا ہے آپ نے دیکھو گا اکثر کہ جس طرح آپ بتا رہے ہیں ایٹی کے جی بی آپ کا وزن زیادہ ہے تو آپ کوشش کیجئے کہ اس کو کم کریں اور انجیو ٹیپ جو ہے وہ آپ کے وزن کو بھی کم کرے گا دو ٹیبل سپون آپ نے لے کے ایک گلاس پانی میں حل کر کے صبح ناشتے کے بعد لینے ہے دو آپ رات کھانا کھانے کے بعد لے لیا کریں سردیوں کا موسم ہے سردیوں کا موسم ہے آپ اس کو نیم گرم پانی میں استعمال کریں اور گرمیوں کے موسم ہے روم ٹیپریچر کے اوپر آپ اس کو استعمال کیجئے ٹھنڈے پانی میں کبھی استعمال لی کرنا چاہیے تو اب دیکھئے کہ آپ کا کولیسٹر لیول جا ہے وہ بالکل اس کے اوپر صحیح ہو جائے گا ٹھیک ہو جائے گا آپ کا وزن کم ہونا چورے جائے گا اور انجیو ٹیپ کی خاص بات یہ ہے کہ اکثر ہم دیکھا ہوگا کہ آپ کو وزن کم کرنے کوئی بھی دواز استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے شولڈر کم ہو جاتے ہیں آپ کی تھائز بھی کم ہو جاتے ہیں لیکن آپ کا پیٹ کم نہیں ہوتا وہ بہت وقت لیتا ہے تو انجیو ٹیپ جو ہے وہ آپ کے پیٹ کو بھی کم کرتی ہیں تو وہ لوگ جو مرد و خواتین جو اپنے پیٹ کو کم کرنا چاہتے ہیں وزن کم کرنا تو انجیو ٹیپ کا استعمال کریں اس سے آپ دل کے دور سے بھی حفوظ رہیں گے اور کولیسٹر لیول بھی آپ کا کنٹرول میں رہے گا ٹھیک ہے اور واپس اپنے ٹاپک کی طرف آنگی حکین صاحب آپ نے بتایا کہ بچیوں میں بھی آج کے لیے پرابلم ہو رہی ہے زیادہ تر کس عمر کی خواتینے سے متاثر ہوتی ہیں دیکھیں اس کے کچھ ہوتا یہ ہے کہ بعض شادی شدہ خواتین جو ہوتی ہیں وہ بھی اس سے زیادہ متاثر ہو جاتی ہیں اور غیر شادی شدہ بچیوں جو ہوتی ہیں وہ بھی اس مرض میں مبتلا ہو جاتی ہیں کیونکہ اگر دیکھا جائے تو ہمارا لائف سٹائل جا وہ ٹھیک نہیں ہے ہمارے کھانے پینے کا انداز ہم بہت زیادہ سپائسی جیزیں کھاتے ہیں اگر وجوہات کے گرم طرف جائیں تو اس میں دیکھنے میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ لائف سٹائل کیسے کیا ہے کیسے ہیں آپ کی ڈیلی کی روٹین کیا لے رہے ہیں کیا کھا رہے ہیں کیا آپ سپائسی چیزوں کو زیادہ استعمال کر رہے ہیں جنگ فوڈ زیادہ آپ لے رہے ہیں گرم مسالہ جادت کا زیادہ آپ استعمال کر رہے ہیں تو یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے تو یہ جو خواہ آپ بڑی عمر کی بچیاں خواتین استعمال کریں یا بچیاں استعمال کریں ان چیزوں کو ایسی غذاب کو لے تو وہ بھی اس مرض میں مبتلا ہو جائیں ٹھیک ہے حقین صاحب اور اب وہ بچیاں یا وہ خواتین جو اس مرض میں مبتلا ہیں ان کو کیا احتیاط کرنی چاہیے کھانے پینے میں کیا لینا چاہیے کیا نہیں لینا چاہیے دیکھیں ایسی بچیاں یا وہ خواتین جو لکوریا کے مرض میں مبتلا ہیں سب سے پہلے تو انہیں ہائیجیننک ہونا چاہیے اپنی جسمانی صفائی کا خیاس کا رکھنا چاہیے اس کے ساتھ غذاب میں دودھ کا استعمال کرنا چاہیے دہی کا استعمال کرنا چاہیے کلے کا آپ شیک استعمال کریں وہ ضرور لینا چاہیے آپ کو اس کے ساتھ مربع آملہ آپ لے سکتی ہیں مربع بہی بھی آپ لے سکتے ہیں مربع بہی کا آپ استعمال کریں اور آملے کا استعمال کریں یا جب آپ کو تازہ فریش آملہ ملے تو آپ آملے کا رس لے کے وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اس سے بھی آپ کو فائدہ ہے چونکہ عاملہ جیہا ہے اس میں وائٹیمن سی بی کے ہوتا میں کافی مقدار میں آپ کو بھی ملتا ہے اس کے ساتھ ساتھ عاملہ جیہا ہے جو عطبہ کی ایک متفکر آیا ہے کہ عاملہ سر کے بالوں سے لے کے پہنکے ناخن تک کے لیے آپ کو فائدہ دیتا ہے تو اس کو بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد تازہ پھلوں کا استعمال کرنا چاہیے اپنی غزہ میں سپائسی چیزوں کو بلکل کم کر دینا چاہیے اور سوفٹ ڈرنگ بلکل چھوڑ دینی چاہیے فریش جیوسز کا استعمال کرنا چاہیے تلیو شیعہ بلکل نہیں لینی چاہیے واک لینی چاہیے ایکسرسیاز کرنی چاہیے اور ٹینشن دپریشن سے آپ نے آپ کو بچانا چاہیے غصہ نہیں کرنا چاہیے اکثر خواتین جو لکوریا کی مریضہ ہوتی ہیں ان میں یہ بتا ہے کہ معمولی سے بات اپر غصے میں آ جاتی ہیں اس میں ان کا قصور نہیں ہوتا کیونکہ مرض ایسا ہے کہ جو آہستہ آہستہ اندر سے مریضہ کو بلکل ختم کر دیتا اب یوں سمجھ لیں کہ اس کو کوکلا کر دیتا ہے اندر سے تو اس لیے ایک لام حالہ سے بات ہے کہ جو کمزور لوگ ہوتے ہیں ان میں غصہ بہت جلدی آ جاتا ہے جن میں خون کی کمی ہوتی ہے ہم نے دیکھا ہے ان میں غصہ بہت جلدی آ جاتا ہے تو غصہ نہیں کرنا چاہیے اپنی صحت کا خیار رکھے اور جسمانی صفائی کا خیار رکھے اور وہ خواتین جن کو لکوریا نائلون کے کپڑے استعمال نہیں کرنا چاہیے بلکہ کٹن کے کپڑے ان کو زیادہ استعمال کرنا چاہیے اور ناظرین اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ لکوریا کا علاج کیسے ممکن ہے لیکن یہاں پروگرام میں وقت ہوا ہے ایک بریک کا امانے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین بات کریں لکوریا کے اوپر اور پروفیس صاحب یہاں میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گی کہ ہمارے پاس اکثر کالز آتی ہیں خواتین کی جن کو لکوریا کی پرابلم ہوتی ہے اور وہ خواتین جن کو پریگننسی میں یہ مسئلہ ہو تو وہ کیا دوا لیں کیا علاج کریں اس کا جواب لوں گی آپ سے ایک کالر بھی ہے ہمارے ساتھ اسلام علیکم جی اسلام علیکم اسلام علیکم والیکم اسلام کون اور کہاں سے بات کر رہا ہے میرا نام نادر ہے میں لاہور سے بات کر رہا ہوں جی نادر میرے کوئی مسئلہ یہ ہے کہ رات کو جو نا فینے میں شدید جلان ہوتی ہے تو حکیم صاحب لاہور کب آئیں گے اچھا نادر آپ مجھے یہ پوچھنا ہے آپ ٹھیک ہے اپنی عمر بھی بتا دیجے میری خیال ہے تیس سال جی کتنی تیس سال ٹھیک ہے ٹھیک ہے حکیم صاحب نادر تھے ہمارے پاس لاہور سے ایک تو لاہور وزت کا بتا دیجے دوسرا ان کو ایسی ڈیٹے کا مسئلہ ہے جی نادر لاہور کے لیے میں انشاءاللہ سورہ سترہ فروری کو بروز ہفتار اتوار لاہور میں تبی نوی سینٹر پر موجود ہوں گا صبح گیرہ سے شام ساتھ میں تک آپ مجھے وہاں مل سکتے ہیں ایڈریس میں آپ کو بتا دیتا ہوں تبی نوی سینٹر ایف ایف نائنڈ وائن سینٹر بالمقابل ہونڈا سینٹر ائر پرٹرول لاہور اس کے علاوہ آپ سوری ایس ڈیٹی کے آپ نے بات کی ہے تو لاہور والا تو ویسی مشہور رہا ہے کہ وہ کھانوں کے بہت شکین ہوتے ہیں اگر آپ ایسے کھانے کھاتے ہیں جن میں ایسٹ زیادہ ہوتے ہیں تضابیت زیادہ ہوتی ہے یا تیز میرچ مسالے والے کھانے ہوتے ہیں ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ کے میدے میں پہلے سے ہی تضاب زیادہ پیدا ہو رہا ہے ایسٹ زیادہ پیدا ہو رہے ہیں تو پھر آپ اوپر سے اور ایسٹک فول لیں گے تو اور تضابیت زیادہ پیدا ہو گئے اور اس کے علامات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب آپ کے میدے میں تضابیت بڑھتی ہے تو سب سے پہلے آپ کو آپ کے میدے کے موم کے یہاں پہ آپ کو جلن ہونا شروع ہوتی ہے اس کے بعد پھر ایک ہزا کی نالی میں جلن ہوتی ہے جب تضابیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے پھر آپ کے موہ میں جلن ہوتی ہے اور آپ کے زبان پہ چھوٹے دانے بن جاتے ہیں چھالے نمہ چھالے نمہ اور آپ کے اس گالجیں وہ بھی پک جاتے ہیں اندر سے اسی طرح پھر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے چیرے کے باہر بیرونی اس میں بھی آپ کو جلن سی محسوس ہونا شروع جاتی ہے یہ ہے تضابیت موہ کا ذہکہ کڑوا آجاتا ہے اور موہ سے کڑوا پانی بھی آتا ہے باسکت ایسا ہوتا ہے کہ کھٹے سے ڈکار بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں تو اگر یہ علامات آجیں تو سمجھیں کہ آپ کی تضابیت بہت زیادہ بڑھ چکی ہے ایسے میں آپ کو بہت سادہ سا یہ کرنا ہے علاج کرنا ہے کہ سب سے پہلے تو اپنی گزہ میں تضاب جو سپائسی چیزیں ہیں بلکل بند کر دیجئے ان کو اس کے بعد آپ کیرے کا استعمال کریں تازہ پودینہ تازہ دھنیا آپ اس کی چٹنی بنا کے استعمال کر سکتے ہیں اناردانہ اس میں شامل کر لیجئے وہ آپ لے سکتے ہیں کچھا پیاز کچھا لیسن کچھا درک کبھی نہیں لینا چاہیے جن لوگوں کو تضابیت ہوتی ہے کیونکہ اس میں بھی تضاب ہوتا ہے یہ جا کے آپ کے میدے کو خراب کرے گا اس کے ساتھ آپ نسخہ نوٹ کر لیجئے اس کو آپ بنائیں استعمال کریں انشاءاللہ شفاہ ہوگی آپ کو سندل سفید لے لیں آپ پچاس گرام برگہ ہنا پچاس گرام زیرہ سفید پچاس گرام اس بگول کی بوسی پچاس گرام اور منٹھی کا بورڈر پچاس گرام سب چیزوں کو باریک پیس لیں اور ہاف ٹی سپون دپیر کھانا کھانے سے پہلے اور رات کھانا کھانے سے پہلے لے لیا کریں اور کھانے کے بعد آپ نے ہیپا ٹپ کا استعمال کرنا ہے ہیپا ٹپ کا ایک ساشا صبح ناشتے کے بعد آپ لے سکتے یا آپ دپیر کو بھی لے سکتے اور رات کھانا کھانے کے بعد آپ لے لیا کریں تو اس سے انشاءاللہ آپ کو شفاہ ہوگی اللہ نے چاہتا ہوں ٹھیک ہے پروفیسرہ میں نے آپ سے سوال کیا تھا پھر ہم نے کال لے لی تھی سوال یہ تھا کہ پرگننسی میں اگر لکوریا کا ایشو ہو تو خواتین کیا کریں دیکھیں اس میں یہ بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے بعض کا تحصہ ہوتا ہے اگر بہت زیادہ لے لکوریا ہو تو کبھی کبھی جی ہے وہ مسکریج بھی ہو جاتا ہوتا ہے تو اس میں احتیاط کی ضرورت یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کو لکوریا کی پرابلم ہو رہی ہے تو آپ سب سے پہلے تو آپ نے کسی قریبی ماہر موالے سے رجوع کریں کسی طبیبہ سے رجوع کریں اس کے علاوہ اگر آپ کے نہیں آپ کے پاس مسائل یا آپ دور آنی جاسے تو پھر میں آپ کو نسخہ بتا دیتا ہوں اس کو آپ استعمال کریں اسے انشاءاللہ شفاہ ہوگی لیکن احتیاط یہ کیا کریں کہ سپائسی چیزیں نہ لیا کریں گرم اشیاء کا استعمال بلکل کم کر دیا کریں دودھ تازہ پھل سبزیاں ان کا زیادہ استعمال کیا کریں گوشت کو کم کر دیا کریں اس میں اور انار کی چھلکہ آپ لے لیجئے یا انار کی چھال آپ لے لیں اس کو آپ نے اگر آپ کے پاس پچاس گرام انار کا چھلکہ ہے تو اس کو ایک کلو یعنی ایک لیٹر پانی میں میٹھا کرنے کے لیے آپ اس میں تھوڑے سی مصری شامل کر سکتے ہیں تو یہ آپ نے چھے ٹیبل سپون سبا چھے دپیر اور چھے شاماب لے سکتے ہیں تھوڑے سی کانسٹی پیشن اس سے ہو سکتی ہے تو اس کے لیے آپ اس بول کی بوسی استعمال کریں یا پھر اس کی مقدار کم کر دیا کریں یعنی چھے کی جگہ پہ آپ تین تین ٹیبل سپون لے لیں صبح شام لے لیا کریں تو اس سے لکوریا بھی رک جاتا ہے اور وہ خواتین جن کے بعض کا تحصہ ہوتا ہے بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے جی تو وہ بلیڈنگ بھی ان کی کنٹرول ہو سکتی ہے اس کے ساتھ اگر آپ اس کا جشاندانہ لینا چاہیں تو پھر آپ انار کے چھلکے کو باریک پیس کے اور وہ آپ نے ہاف ٹی سپون سبا شام لے لیا کریں تو اس سے بھی آپ کو فائدہ ہوگا اور ساتھ میں اگر اس کے انجبار اگر بلیڈنگ ہو رہی ہے تو اس کے لیے میں بتا رہا ہوں اس کے ساتھ آپ پچاس گرام انار کا چھلکا اور پچاس گرام بے خنجبار آپ نے لینی ہے دونوں کو باریک پیس لے ہاف ٹی سپون سبا شام لے لیا کریں تو اس سے دیورنگ پرینگننسی جو بلیڈنگ ہوتی وہ کنٹرول ہو جائے گی اور لکوریا بھی انشاءاللہ اسے کنٹرول ہو جائے گا ٹھیک ہے اور پروفیسر طبع نبوی کی روشنی میں آپ نے جو نسخہ ترطیب دیا ہے وہ بھی ہمارے ناظرین کو بتا رہا ہے جی ناظرین خواتین کے لیے آپ سمجھ لیں کہ طبع نبوی کی طرف سے ایک تحفہ ہے تو آپ اس نسخے کو استعمال کریں تو اس سے انشاءاللہ لانچہ آپ کو شفا ہوگی آئیے چلتے ہیں سکنٹ کی جانب نسخہ برائے لکوریا پھلی ببول پچھتر گرام کولونجی بیس گرام مروارید پندرہ گرام زیرہ سفید پندرہ گرام ہبلائف شہد چھے سو گرام ببول سے مراد اگر ہم عام زبان میں سکیں تو دیسی کی کر جو ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں ببول تو اس کی پھلیہ آپ نے لینی ہے پچھتر گرام باقی کولونجی بیس گرام بھی بلہ شہد چھے سو گرام مروارید آپ نے لینے پندرہ گرام زیرہ سفید پندرہ گرام مروارید کو لے کے آپ اس طرح کیا کریں کہ ارکے گلاب لے کے پہلے اس کو تھوڑا سا اس میں کھرل کر لیں باریک پورڈر کر لیجئے تقریباً ایک سو بیس ایمل ارکے گلاب آپ مروارید میں شامل کر کے اس کو کھرل کر کے خوش کر دیں اور پھر آپ اس کو شامل کریں تو دیکھئے کتنی جلدی آپ کو لکوریا ختم ہوگا کیلچیم کی کمی ختم ہوگی وائٹیمنٹ ڈی کی کمی ختم ہوگی جوڑوں کا درد ہڈیوں کا درد ان سے آوازیں آنا ہڈیوں سے عام جسمانی کمزوری خون کی کمی ساری جیزے سے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گی استعمال کیجئے انشاءاللہ شفا ہوگا ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ پروفیسر تاریخ احمد صاحب آپ کا پروگرام میں تشریف لائے اور لکوریا کے مطالق آپ نے بہت ہی اہم جو ہے وہ معلومات بھی فرام کی ناظرین یہاں پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے کل پھر ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنی صحت آپ کا خیال رکھیے گا اللہ حافظ ہبا لائف پاکستان میں تب نبوی کا واحد مستند ادارہ ہے ہبا لائف کی تمام مستند تب نبوی ادویات اب ہبا لائف سینٹر کے علاوہ ملک کے مایا ناز دپارٹمنٹل سٹورز پر بھی دستیاب ہیں کراچی، ہیدر آباد، لاہور اور اسلام آباد میں موجود تمام ہبا لائف سارفین اپنے شہر کے مطالقہ سٹورز سے مستند ہبا لائف مسنوات بہ آسانی حاصل کر سکتے ہیں